اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میراج حسین کے پیارے دوستوں اسلامی بھائیوں اسلام علیکم برحمت اللہ ببارکاتہو میں ہوں حاجی میراج حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل نالج پوائنس ٹو ناظرین میں آپ سبھی کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اللہ کے حکم سے خیریت سے ہوں گے ناظرین کوئی بھی عمل یا وظیفہ کریں تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کریں اور یہ بھی کوئی بھیان رکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ کریں تو اول اور آخر میں تین تین بار درود پاک کا پڑھنا بہت لازمی ہے تاکہ وظیفہ اثر دار ہو جائے کامیاب ہو جائے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے میں آپ کو آج ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس ربی الاول کی برکت سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور آپ کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگیں گے یعنی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی دنیا کا مشکل سے مشکل بگڑا کام انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے وہ بن جائے گا آپ کی ہر زبر جست حاجت پوری ہو جائے گی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے لوگ اس وظیفے کا بے حد انتظار کرتے ہیں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے یعنی ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور آپ کو کامیابی بھی ملے اور آپ کی اجائز حاجت پوری ہو جائے تو ناظرین آپ کو یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات پر آپ کو پورا بھروسہ رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے سلط جائیں گے اس عمل کی اجازت عام ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر نماز کی پابندی بھی ایک شرط ہے اور بیسے بھی ناظرین ہر مسلمان پر نماز اللہ رب العزت نے فرض رکھی ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اول اور آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کے درمیان یاسین شریف کی آیت نمبر 83 کو روزانہ گیارہ بار پڑھنا ہے یہ آپ کسی بھی بکت پر سکتے ہیں وہ آیت یہ ہے یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کی تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے اس آیت اور ماہ رب العبل کی برکت سے لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے اور ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے گا انشاءاللہ اگر ناظرین آپ اس آیت کو کسی حاجت کے پورا ہونے کے مقصد سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی جائز حاجت کو ضرور پورا کرے گا آمین سم آمین ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آ جائے تو دل سے اسے لائک ضرور کر دینا کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ افضائی ہوتا ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئرنگ سے کسی کو فائدہ ہو جس میں انشاءاللہ آپ بھی سواب کے حقدار ہوں گے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دینا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچیں اب دیجی مجھے اجازت اللہ حافظ اللہ ہم سکھا حافظ و نگہبان